گیتہ میں بھگوان سری کرسن جی آتما کو ارثات جیو کو منشے کو نرک میں لے جانے والے تین دوستوں کے بارے میں بتاتے ہیں نرک ارثات دکھ گیتہ میں سری کرسن جی کہتے ہیں تری ویدم نرکس ادم دوارم ناسنم آتمنہ کامہ کرودہ تتھا لوبہ تسمات ایتت تریم تجیت ارثات بھگوان سری کرسن نے نرک کے تین دوار بتائے ہیں کام کرودہ اور لوب پرتیک بدھیمان منشے کو چاہیے کہ وہ انہیں تیاغ دے کیونکہ ان سے منشے کا پتن ہوتا ہے منشے کو دکھوں کی پرابتی ہوتی ہے تو یہ تینوں کس پرکار منشے کا ناس کرتے ہیں یہ ہم سب کے لئے وچانی وشے ہے پہلے من اندریوں کے جو وشے ہیں ان کا دھیان کرتا ہے ہماری اندریوں کے جو وشے ہیں جیسے آگ کا دیکھنا کان کا سننا ناسیکہ کا سنگنا جیب کا چکھنا اور توجہ کا سپرس کرنا یہ جو اندریوں کے جو وشے ہیں تو من پہلے ان وشیوں کا دھیان کرتا ہے ان میں دھیان کرنے سے من کی آسکتی بڑھ جاتی ہے وہ اچھا دیکھنا چاہتا ہے اچھا سننا چاہتا ہے اچھا چکھنا چاہتا ہے سپرس کرنا چاہتا ہے تو من کی آسکتی بڑھ جاتی ہے اور جب آسکتی کے انسار من کی اچھا پوری ہوتی ہے تو من میں لوب پیدا ہوتا ہے اور جب اچھا پوری نہیں ہوتی ہے تو من میں کرود پیدا ہوتا ہے اور کرود سے ایویویک اتپن ہوتا ہے جس سے سمن سکتی بھرمیت ہو جاتی ہے جس سے بدھی کا ناس ہو جاتا ہے اور ہم سب جانتے ہیں جس منوشے کی بدھی کا ناس ہو جاتا ہے اس کا سب پرکار سے ناس ہو جاتا ہے ارثات اس کا سب پرکار سے پتن ہونا آرم ہو جاتا ہے مہا منیشی آچر چانکی نے بھی کہا ہے آسکتی ارثات کام کے سمان کوئی روگ نہیں ہے اور کرود کے سمان کوئی اگنی نہیں ہے بھگوان سری کرسن جی معراج اس سلوک کے مادم سے میں یہ سندیش دینا چاہتے ہیں کہ ہم کام کرود اور لوپ سے بچے ہم کوئی بھی کاریے کریں اس سے پہلے یہ جنتن مندن کریں کہ اس کاریے کا جو پرینام ہے وہ ہمارے جیون کے لیے ہمارے پریوار کے لیے ہمارے دیش کے لیے کتنا لاب کاری ہے یہ ویچار کرتے ہوئے ہمیں پرتے کاریے کریں اگر آپ چینل پر نئے ہیں تو کرپا چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن کو جور دبائیں آپ کی چھوٹے سے پریاس سے ہمارا منوبل بڑھتا ہے آپ سب کا بہت بہت دنیاواد آپ سب کا بہت دنیاواد آپ سب کا بہت دنیاواد